مریم نواز صاحبہ وہ تصویر آئی ہے جس میں مریم نواز صاحبہ نے پولیس کی یونیفارم پہن رکھی ہے اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکرشن ہوئی آج مریم نواز کی پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں پولیس یونیفارم پہن کر جو شرکت ہوئی اس پہ بہت سے لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اس کو پر ایک پیکج ہم نے بنایا ہے پیکج ملاحظہ کیجئے دیکھ کے واپس آتے ہیں پھر ڈسکس کرتے ہیں وزیر آلہ پنجاب مریم نواز کا خبروں میں رہنے کا شوق کسی سے ڈھکا شبا نہیں مین سٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا مریم نواز آئی روز کسی نہ کسی منفی یا مصبت خبر کی زینت بنتی رہتی ہیں لاہور میں پولیس پاسنگ آؤٹ پریٹ کے دوران مریم نواز کے بیان پر بحث شروع ہو گئی مجھے اپنے آپروو کرنا پڑا مجھے آگ کے دریاں سے گزر کے یہاں پر پہنچنا پڑا اور اچھا ہوا میری ٹریننگ ہوئی مجھے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر اس لیے بیٹھی کہ اس کا باپ پرائن مینسٹ ہے وزیر آلہ پنجاب کا دعویٰ اپنی جگہ پنجاب کے عوام کی اکثریت ان سے اتفاق کرتی نظر نہیں آتی مجھے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر اس لیے بیٹھی کہ اس کا باپ پرائن مینسٹ ہے مجھے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر اس لیے بیٹھی کہ اس کا باپ پرائن مینسٹ ہے نون لی کے اتنے اتنے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے آدمی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی قابلیت ہے جن کا کوئی نام ہے جنہوں نے کچھ کام کی ہے اس نے کیا گیا ہے مجھے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر اس لیے بیٹھی کہ اس کا باپ پرائن مینسٹ ہے جیسے بزدار آیا تھا اور مریم نماز بھی банہ permanent مجھے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر اس لیے بیٹھی کہ اس کا باپ پرائن مینسٹ ہے مریم نے کس سے چیز دانے پتا انہیں بجلی فری دیندہ وادا کیتا انہ نے توانو اٹا دیندہ وادا کیتا مبسرین کا کہنا ہے کہ عوام کی جانب سے مریم نواز کے بیان پر تنقید ناجائز نہیں شریف خاندان کو جب بھی موقع ملا انہوں نے وزارت عثمار وزارت عالی جیسے اہم ترین عہدے اپنے خاندان میں ہی رکھنے کو توسیع دی شاہد خاکان عباسی کے مختصر عرصے کو چھوڑ کر ہمیشہ نواز شریف وزیراعظم اور شہباز شریف وزیراعلا بنے اگر موقع اپوزیشن لیڈر بننے کا آیا تو اس میں بھی دونوں شریف پرادران قومی اسمبلی میں اس عہدے پر فائز ہوئے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ شہباز شریف کے صاحب زادے حمزہ شہباز کو دیا گیا شریف خاندان کے ناکدین کا کہنا ہے کہ مریم نواز کا کارکردگی کی بنیاد پر وزیراعلا بننے کا بیان حقیقت پر مبنی نہیں اور عبام جائز طور پر اسے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ابو پکر صاحب اتنی بڑی کیا بات ہو گئی کہ سوشل میڈیا پہ مینسٹریم میڈیا پہ ہر جگہ ہنگامائی مچ گیا یہ میڈیا نے اس کو ہوا بنایا ہے یا خود ہی بن گیا واقعی عوام نے اس کا برا بنایا ہے دیکھیں جی یہ تو پرسیپشن کا معاملہ ہے جو ہم نے آج دیکھا ہے اسے ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو آپٹیکس اور ہیڈلائنز میں رہنے کا شوق ہے اس حکومت کو پنجاب کی صوبائی جو حکومت ہے مریم نواز صاحبہ کی یہ تو سر چڑھ کے جو ہے نا یہ جادو بول رہا ہے ان کا تو میں سچی بات تو یہ ہے کہ آج سارا دن جو ہے آج ڈیجیٹل کے لینڈسکیپ کے اوپر بھی اور ٹی وی چینلز پر بھی جو عام آدمی کے مسائلیں پنجاب میں جیسے لاکھوں اکڑ گندم جو ہے وہ رول گئی ہے اور ایک بہت بڑی ڈکیٹی پڑ رہی ہے آٹی اور میڈل مین کے ہاتھوں آج وہ فوکس نہیں ہے بلکل ہم اس پر ڈسکس کریں گے ہم تو ضرور کریں گے لیکن آج نیشنل ڈسکورس پوری طرف جو چلا گیا ہے وہ یہی ہے کہ میڈم کی تصویریں کیسی ہیں ان کے پوز کیسے ہیں وہ کس طرح سے اس میں خطاب کر رہی ہیں کیسے وہ اپنی سٹیک لے رہی ہیں اور سب سے بڑھ کر پھر وہ اپنے آفس میں بھی اسی وردی میں آ گئی اور پنجاب کے جو آئینی عددار ہیں سپیکر ان سے بھی اس میں ملاقات کی اپنے ٹیم سے بھی کی مجھے لگتا ہے کہ ان کا یا تو کوئی اپنا ماضی کا کوئی اپسیشن ہے وردی میں آنے کا یا کوئی بھرتی ہونا چاہتی تھی یا پتہ نہیں کیا ہے لیکن یہ کسی بھی حوالے سے اس میں سنجیدگی کا الیمنٹ نہیں ہے میں بھی یہ تو نہیں کہتا کہ یہ آئینی طور پر خلاف وردی ہے چونکہ پنجاب پولیس کی طرف سے اس پر ایک سٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے اور اس میں جو رولز ہیں سرکاری وردی پنجاب کی پولیس کی پہننے کے ان میں ترمیم کی گئی اور اس میں پولیس کے جو اس طرح کی ٹریننگز ہیں یا جو پریمیسز ہیں آفیسز ہیں یا پولیس دربار ہے اس میں گورنر اور وزیر اعلیٰ پہن سکتے ہیں اس میں تو دوہزار چوبیس جنری میں ترمیم کی گئی ہے یا تو یہ پہلے سے کہیں پلان ہو رہا تھا کہ پاسنگ آؤٹ ہوگی اور میڈم بنیں گی آئیں گی بہرحال میں اتنا دور تو نہیں جاتا کہ اس طرح کی کوئی پلاننگ ہوگی آہ لیکن اپنے آفیس میں پہن کے چلی گئی ہیں میرا خیال ہے پولیس کا جو امیج ہے آہ وہ بوسٹ کرنے کا یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے اسے ایک منفی بحث جو ہے وہ چھڑ گئی ہے ملک کے اندر آہ پولیس تو اپنا امیج اس کا بہتر ہوتا ہے آہ موڈرن پولیسنگ سے آہ ان کی موریلیٹیز بہتر ہوں تھانے کا کلچر بہت اچھا ہو آہ میڈم چیف منسٹر خاتون ہے آہ ان کو تو یہ لگجری میسر ہے کہ وہ وردی بھی پہن سکتی ہیں اور آئی جی پنجاب پولیس سے جو ہے وہ سٹیک بھی لے سکتی ہیں ہم لیکن اس صوبے کی عام خاتون جو ہے عام عورت جو ہے آہ وہ کیا تھانے میں جا کر بڑے بڑے رسپیکٹبل انداز میں اپنے رہے آہ انصاف کے لیے پہلا جو سٹیپ ہے ایف آئی آر کیا وہ بھی درج کروانے کی آہ اس طرح کا ماحول ہے بڑا اوپننیس ہے اور جنڈر ایکویلیٹی وہاں پر ہے اور رویہ تھانوں کا بہتر ہے آہ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے آہ پولیس کا ایمیج تو ان چیزوں سے بہتر ہوگا جب آہ کمیونٹی پولیسنگ ہوگی آہ آم لوگوں کے ساتھ فرینڈلی پولیسنگ ہوگی آہ صوبہ تو پچھلے ڈیڑھ دو سال سے ایک طرح سے پولیس سٹیٹ بنا ہوا ہے پولیس پروونس بنا ہوا ہے تو اس میں اس خالی اب وردی پہن لیں گے ایک جیسٹر دے دیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے ایمیج جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا ہمہ ایمیج تو بہتر ہوگا کہ جو باون لگر پولیس کے ساتھ ہوا ہے اس کی کوئی آہ تحقیقات ہوتی ہیں اور آہ اس میں کوئی سٹیٹمنٹ آتی چیز منصف صاحبہ کی طرف سے ہمہ آہ یا ان کی پارٹی کی طرف سے بلکل خاموشی تھی ٹھیک ہے تو ایمیج تو اس سے اپلیفٹ ہوتا ہے آہ دوسرا مجھے لگتا ہے کہ حکومت کا جو زیادہ فوکس ہے ہمہ آہ وہ اس طرح کی ایمیج بیلڈنگ کے اوپر ہے تحریک انصاف کا جو ایک ڈیجیٹل لینڈسکیپ ہے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں ہر پولیسی میں ہر ایکٹ میں ہر تصویر میں ہر پوز میں مجھے لگتا ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنا جو ہے ان کی ترجیح اول بن چکا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ورنہ تو ہمارے ہمسائے ملک میں خواتین وزرائلہ آتی رہی ہیں ہمہ بہت اچھا کام کرتی ہیں اور میں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بھی ابھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ جب وہ اس صوبے کی وزیر اعلی نہیں ہوں گی ہو سکتے ان کی لیگیسی کیا ہو شاید ایک اچھے حکمران کی صورت میں بھی ہو ٹھیک ہو گیا جیل علیتہ تھی مایہ وطی تھی ممتہ بیڈرجی تھی تو یہ جو خاص طرح کی ڈیبیٹ خاص طرح کی تصویریں خاص طرح کا ٹک ٹاپ کے اوپر جو ایک ارومہ میں اس حکومت کا ایک عورہ دیکھ رہا ہوں ہمہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آہ سجیدگی نہیں ہے کروڑوں بچے لاکھوں بچے تو لازمی طور پر ملین پنجاب میں سکولوں سے باہر ہیں ٹھیک ہے اور اور لاکھوں اکر جو 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 گندوں میں آہ آہ لاکھوں من اس کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اور ابھی تک فوڈ ڈپارٹمنٹ نے خریداری نہیں کر سکا اور ہمیں اس طرح کا آئی واش دیا جا رہا ہے پنجاب میں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جن کو اپنی ترجیحات میں سب سے اوپر رکھنا ہے ترجیحات غلط ہے بلکل انوخیص صاحب ٹھیک ہے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں آپ یونیفورم پہن بھی سکتے ہیں پکچرز بھی بنوا سکتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بلکل بنوائے اور ویسے ان کو لگی بھی بہت اچھی ہے یونیفورم اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ اسی یونیفورم میں پھر میٹنگز اٹین کرنا کیوں ایسا موقع دینا کہ لوگ جو ہے وہ ڈرال کریں لوگ باتیں کریں ٹھیک ہے آپ نے پریڈ میں پہنی اور وہ ہو گیا بہت شکریہ سمیرہ ابو بکر صاحب جذبات میں آکے آٹھ دس باتیں مکس کر کے سنا گئے ہیں تو میں باری بار ایک کوشش کرتا ہوں ان کا جواب پہلی بات تو یہ انہوں نے کہا کہ مریم نواز پولیس آفیسر کیوں بن گئی کون سی آفیسر بنی ہے وہ کون سا رینک تھا ان کا کون سے پھول لگے ہوئے تھے رینک بتائیں کون سا تھا کوئی نہیں تھا دوسری بات کہ انہوں نے کہا خبروں میں رہنے کے لیے سب کچھ کیا گیا بھائی سی ایم تو رہتا ہی خبروں میں ہے ہاں جی سی ایم وہ پنجاب کی سی ایم ہے وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں یہ لباس نہ بھی پہنتی تو انہوں نے خبروں میں رہنا ہی تھا نا ابھی بھی انہوں نے خبروں میں رہنے کا شوق ہے جو جو حکمران ہوتے ہیں وہ تو ان انہوں پہ ہمارے ساری اخباریں بھر لیئے ہیں پھر کہا کہ اس کو فوکس کیوں کیا گیا آپ پہلے بتائیں کہ آپ نے پروگرام میں یہ ٹاپک کیوں رکھا ہے اس کو نکال دینا تھا نا پھر میں تو سمجھتا ہوں اس کو فوکس کرنا نہیں چاہیے تھا خود اپنے پروگرام میں ہم نے فوکس کر لیا لوگوں نے ٹرول بہت کیا نا پھر اس لیے نا ٹرول تو وہ اگر وہ نام بھی پہنتی تو ٹرول ہو رہی ہوتی ہیں یعنی جو مخالف ہی ہیں حضور بات تو کر لینے دینا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نہیں آپ یہ نہیں کہہ رہے میں یہ کہہ رہا ہوں ترجیحات کو چھوڑیں کیا انہوں نے آج یہ تیہ کر لیا تھا کہ میں نے ساری ترجیحات چھوڑ دی ہیں اور میں صرف وردی پہنوں گی کیا یہ انہوں نے کہا ہے کوئی انسان نہیں لگا اس لیے ہے کہ آپ مخالف ہیں اس لیے آپ کو لگا ہر اس شخص کو ایسا لگے گا جو کسی جو ان کا مخالف ہے یا پارٹیوں کا مخالف ہے بات یہ ہے پوری دنیا میں سمیرہ پوری دنیا میں لوگ یہ پہنتے ہیں یہ فوج کا ایمیج بہتر بنانے کے لیے نہیں انہوں نے وردی پہنے یہ فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پہنی ہے انہوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں جا کے ان جیسا ہلیہ بنا کے اور بغیر رینک کے بغیر کوئی انہوں نے ڈیزگنیشن لیے یعنی نظر آنا تھا کہ میں بھی آپ میں سے ہوں حوصلہ بڑھانے کے لیے وہ ان جیسا انہوں نے وردی پہنے لیے اور اگر پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں تو دنیا کے بیش میں کتنے ممالک گنوا ہوں جن کے یوکرین کے صدر نے یہ وردی پہنی جب یہ رشیہ کے ساتھ شروع ہوا یوکرین کے جو ہیں مفتی آزم ست تصاویر دکھا رہے ہیں مفتی آزم جو یوکرین کے تھے انہوں نے یہ وردی پہنی اچھا پھر دیکھیں اس میں ڈی جی خان کا ایک بچہ ہے بلکل اس نے چودہ چودہ سال اس کی عمر تھی اس کو ڈی پیو بنایا گیا ایک دن کے لیے وہ ڈی پیو بنایا ساتھ کا بات کا ایک بچہ اویس اختر ٹھیک ہے چھے سال کا اسے ایک دن کے لیے ٹرافک پولیس آفیسر بنا دیا گیا ہاں جی اچھا سرفراز خان ہمارے جو سرفراز خان کریکٹر ہیں یہ جب پی ایس ایل میں سرفراز احمد سوری انہوں نے دوزار انیس میں کوئٹا گلی ایڈیٹر جب جیتی تو جیشن کے طور پر انہوں نے فوجی وردی پہنی پولیس کی نہیں فوج کی وردی پہنی اسی طرح چینی سطر جو ہیں انہوں نے شیجن جو ہیں انہوں نے تائیوان کے ساتھ جب کشیدگیوں کی بڑھی تو انہوں نے فوجی وردی میں وہ سامنے ہیں فوجیوں کا حسنہ بڑھانے کے لیے بلکل ہے صحیح اور چھوڑ دیں یہ ابھی ہمسائے ملک کی بات کر رہے تھے دھونی نے کشمیر کا دورہ کرنا تھا تو وہ وہاں گئے ہیں فوجی وردی میں اپنے فوجیوں کا حسنہ بڑھانے کے لیے اچھا جب یہ چیزیں سامنے آتے ہیں اچھا اوباما نے بھی پہنی ہوئی ہے مزے کی بات ہے اب یہ تصویریں دیکھ رہی ہوں گی اوباما نے بھی وہ وردی پہنی ہوئی ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ ان لوگوں کا دیکھیں ہم جب سکول میں پڑھتے تھے تو وہاں ہوتا تھا وہ فینسی ڈریس شور ٹائپ کا وہ ٹیبلو ٹائپ بچے پیج اس میں ایک بچہ فوجی بنا ہوا ہوتا تھا ایک پولیس والا بنا ہوا ہوتا تھا ٹھیک ہے اچھا وردیوں نے پہنی ان کو تو پھر منع کر دینا چاہیے ڈراموں میں پہنتے ہیں لوگ وردیاں پہنتے ہیں کوئی کریکٹر پلے کرتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو کہہ رہے نا خبروں میں رہنے کا شوق ہے آپ کو یاد ہوگا بانی پی ٹی آئی جب وزیراعظم بنے تھے تو انہوں نے فوٹوگرافر سے وہ واسکٹ لے کے پہنی تھی خبریں بنوانے کے لیے تھی اچھا اس وقت کمال مچ گیا تھا خبروں میں رہنے کے لیے وہ اپنا کمیز پھاڑ لیتے تھے وہ تصویریں لا گیا تھی رہی ماشاءاللہ اچھا وہ خود پھاڑتے تھے نہیں میں تو یہی کہوں گا نا اچھا پھر دیکھیں ان کی شکل والے ماسک پہن کے پارلیمنٹ میں آگئے ٹھیک ہے کسی دوسرے انسان کی شکل بنا کے آنا چاہیے پارلیمنٹ میں اس کا بھی کیوں قانون ہے بلا جواز ایک فضول سی بات کو ہم بسکستنے اس پہ قانون بنوا دیں کہ ان کا ماسک سنہ پہن کے ہیں قانون پتہ کیا ہوتا ہے یہ قانون بنوا دیں میں آپ کو ساری مثالیں نہیں ہیں انہوں نے کیوں پہنی یہ وردیاں بچے کو ڈی پیو کیوں بنایا آپ نے یہ یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہے یہ پچھلی گورنٹی بات کر رہا ہے بچے کو ڈی پیو کیسے بنایا جا سکتا ہے کیا اس کی عمر ہوتی ہے اب اس معاملے کو آپ سیریس لینا شروع کر دیں اور ہوہو کار مچا دے تو تو فان مچ جائے گا یار مسائل سیریس ہے نا اس میں کہا جا رہے ہیں میں مسائل ہی بتا رہا ہوں وہ گئی ہیں وہ وہاں گندم کا اس کی خریداری اور اس کے قیمتیں مقرر نہیں کرنے گئی وہ جس جگہ گئی ہیں اس جگہ کا انہوں نے اپنے سمبولیکلی انہوں نے اس جگہ کا لباس پہن لیا بس ہم میں سے اکثر لوگ کہیں کسی جگہ جاتے ہیں تو ہما یہ آپ دیکھیں درہ اٹھا کے دیکھیں جو جہاں جہاں مثلا ہمارے جو سیاست دان ہیں وہ جب کبھی کسی ایسے علاقے میں جاتے ہیں جہاں پگڑی پہننی کہیے تو پگڑی پہن لیتے ہیں کیا پہن لیتے ہیں جہاں انہوں نے پتہ جلتا ہے شیرخان صاحب نے شیروانی نہیں پہنی انہوں نے وہ جناہ کیاپ نہیں پہنی تو کیا وہ قائد عظم کی نکل کر رہے تھے یہ کچھ بھی نہیں جاتے ہیں تو وہ وہاں پینٹ شیٹ پہنتے ہیں آپ کسی ایسی تقریب میں جا رہے ہیں جہاں کا کوئی ڈریس کوڈ ہے تو آپ کو اسی لباس میں جانا چاہیے تو اس ایک فضول سی بات کو نشانہ بنا کے اور دوسری بات میں حیران ہوں سمیرا کہ نو ڈاؤٹ مریم نواز ایک خوبصورت خاتون ہے اور ان کا اللہ تعالی نے انہیں خوبصورتی عطا کی ہے اچھا اس میں بھی میں کئی پوسٹ پڑھ رہا تھا نانی نہ ہو تو نانی نانی کو تو ایسے کہتے ہیں جیسے نانی کو گالی ہے نانی ہونا بری بات ہے اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ نانی بھی ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو اتنا منٹیمہ کھا ہوا کہ آپ اتنی خوبصورت لگتی ہیں آپ ینگ لگتی ہیں مریم نواز نے کب کہا کہ میں نانی نہیں ہوں یہ تو پوزیٹیو بات ہے اور دوسری بات ہے کہ ایک ہی نانی کا ذکر ہونا چاہیے چلے غیر اس کو چھوڑتے ہیں نانی ہونا کو بری بات نہیں ہے اگر کوئی اصل میں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ بات کرتی ہیں نا جی کہ ابھی میں ایک ٹرولنگ پڑھ رہا تھا کسی کی کہ جی وہ دیکھیں جی یہ تو تصویریں جیسے ہیں وہ بکر صاحب نے کہا ہاں جی یہ بانی پی ٹی آئی کے بارے میں آئے نا پھر ٹھیک ہے ماشاءاللہ کیا خوبصورت لگ رہا ہے تصویر پر لائک کریں کیا بات ہے خان خوبصورت تو ہے نا وہ وہاں ٹھیک ہے ہنڈزم تو ہے وہ ٹھیک ہے اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں وہ بھی ہوں یا یہ بھی ہوں یار کچھ بات وہاں پہ کریں کوئی جینورن بات بھی بنتی ہو وہ تصویروں میں آگئی اچھا جو لوگ ٹرول کر رہے ہیں ان سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر وہ نارمل لباس میں ہوتی تو وہ تعریف کرتے اور بھائی انہوں نے بدتعریفی ہی کرنی ہے جو آپ کے مخالف ہے انہوں نے بدتعریفی کرنی ہے اور یہ کہنا یہ جو آپ نے ابھی چلایا ہے پیکج میں تو ہیل گیا ہوں اس کو دیکھ کے اس قدر بائی اس پیکج اس قدر زہریلا آپ نے بنوایا پیکج یہ دوسری رائے نہیں ہے یہ پہلی رائے ہے مقصود پیکج بنوایا گیا ہے اور اس میں صرف ان لوگوں کو دکھایا گیا ہے جو مریم نواز پہ تنقید کر رہے تھے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو ان کے حق میں بات کرے یا آپ نے جان بھوکے وہی لوگ لگایا جو ان کے خلاف آت کرے اس لیے ان پیکج اس کو جب بنوایا تو یہ دیکھا کریں کہ نیوٹرل بھی رکھے وہ ان کو تصویروں میں رہنے کا شوق ہے باقی تو رائے آپ کی اپنی آ رہی ہے نا پیکج میں جو رائے جو پیچھے وائس آور چل رہی ہے ابو بکر صاحب لوجیکل بات تو لوجیکل ہے کہ ہسٹری بھری پڑی ہے اس طرح کی چیزوں سے لیکن یہاں پر ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم جو بار ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پھر آپ ٹھیک ہے آپ نے وہ سیرمنی اٹینڈ کر لی اس کے بعد جب آپ اپنے آفیس دیں ہیں جب وہ لباس اس لباس میں وہاں گئی ہیں اور اسی لباس میں وہ اپنے دفتر پہنچ گئی ہیں یہ کون سا گناہ کیا انہوں نے یا کہاں تیہ تھا کہ وہ پہلے گھر جائیں لباس ان کے دفتر کا کوئی لباس کوئی دوسرا ہے آ گئی اس لباس میں پھر کیا ہو گیا یہ ہے کوئی ڈسکس کرنے ملے ایک طرف تو کہہ رہے ہیں یہ ایشو نہیں ہے دوسری طرف کوئی ایشو منہ آیا جا رہا ہے اب ایک منٹ دے دیں دیکھیں بات سنیں یہ جو میں نے بات کی ہے میں نے کہا ہے کہ جی کرائیسس بہت بڑی ہے گورننس کا پورے پاکستان کو پنجاب کو خصوصاً چونکہ بہت بڑی آبادی ہے تو مجھے اس میں سنجیدگی تھوڑی سی کم نظر آئی ہے باقی میں نہ تو ٹرول ہوں نہ ہم نے ٹرولنگ کی ہے نہ میری گفتگو میں کی نہیں ٹرولنگ ہے دنیا بھر کے لیڈر جو ہے اپنی جو افواج ہوتی ہیں فوجیں جو لڑ رہی ہوتی ہیں بارڈر پہ ان کو جیسچر دیتی ہیں اور دنیا بھر میں لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو صوبہ آلڈی دو سال سے پولیس سٹیٹ بنا ہوا ہے آلڈی اس کا مزید بھی آپ امیج بلڈنگ چلو کر لیں وہ تو دوسرا اس میں جو کانٹینٹ ہے اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کر لیں میڈم کہتی ہیں کہ وہ آگ کا دریا آبور کر کے آئی ہیں مجھے یہ حیرت ہے یہ آگ کا دریا انہوں نے کیسے اور کس طرح سے پار کر لیا ہے مطلب فارم فورٹی سیون کے تحت وہ انتخابات میں جیت کے آئی ہیں ان کو جتوائے گیا ہے یہ تو منتخاب بھی نہیں ہے میں تو کہتا ہوں یہ تو تائینات ہوئی ہیں میرا اس پہ بہرحال اپنی پوزیشن ہے لیکن یہ جو اپنے دفتر میں اس طرح سے پہن کے چلے جانا انہیں بھی سوچنا ہے کہ وہ عوام کی ووٹوں سے آئی ہیں عوام کے ووٹوں سے آئی ہیں تو وہ عوام کی لیڈر ہیں ان پر سیویلین لباس ہی سجتا ہے اپنے دفتر میں اپنے دفتر میں پولیس کانسٹیبل یا پولیس افسر کا لباس انہیں نہیں پہننا چاہیے اب میں آ رہا ہوں تو یہ جو آگ کا دریا ہے ایک خاص جماعت کو دبا کر ترازو کے پرڑے برابر کروا کے کئی دفعہ الیکشن منسوخ کر آ کے پھر اپنے والد کے لیے پوری طرح سے دباؤ میں لاکر اداروں کو پاکستان کی عدالتوں کو انہیں لاکر جس طرح کا الیکشن ہوا ہے جس ماحول میں ہوا ہے پھر جس طرح سے عوام کے منڈیٹ کو روندہ گیا فارم فورٹی سیون کے تحر جس طرح سے جیت کے وہ اقتدار میں بیٹھی ہیں یہ میڈم مریم نوازی سے آگ کا دریا کہہ سکتی ہیں جس کو پار کرتے ہیں میں بتاتا ہوں آگ کرتے ہیں ایک منٹ سر پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ اس لیے نہیں ہوں کہ میں نواز شریف صاحب کی صاحب زادی ہوں تو جناب اور میرٹ آپ کا ہے کیا اس خاندان کا اور میرٹ کیا ہے فیملی پوری جو ہے خاندانی انٹرپرائزز ہے یہ تو پراپرٹی ہے پارٹی نہیں ہے یہ تو ہم دیائی سے دیکھ رہے ہیں پچاسی بیاسی سے دیکھ رہے ہیں یہ ہیں ان کے والد ہیں ان کے چچہ ہیں ان کے کزن ہیں یہ خود ہیں ان کے ننیالی رشتے دار ہیں پارٹی تو یہی ہے اس سے جو کچھ بچرا ہے تو وہ خاجہ عاصف کی عزیز ہیں پھر احسن اکمال صاحب کی عزیز ہیں رانہ تنویر صاحب کی عزیز ہیں چار پانچے زلے ہیں جیٹی روڈ کے تیسر ایک سیاستدان ہیں وہی لیڈر ہیں پورے ملک کے وسائل اور پورے ملک کے عوضے انہی لوگوں کے لیے ہیں تو خدا کیلئے یہ نہ کہیں کہ آپ کا ٹیلنٹ کچھ اور ہے لیکن یہ نہ کہا جائے کہ آپ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی محض صاحبزادی ہونے کی وجہ سے دوسرا وہ کہتی ہے کہ میں پتھر دل کے اوپر رکھ کر فیصلے کرتی ہوں اچھی بات ہے بڑے فیصلے کرتے ہو یہ کرنا چاہیے لیکن عوام کے مسائل بہت بڑے ہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس وقت جو نمبر ون ایشو ہے پنجاب کا وہ روٹی سستی کرنا تو ہے عام آدمی کو پہنچانا لیکن اس کی لیے پورا ماحول دینا بھی انہی کی ذمہ داری ہے اس کے لیے عام آدمی جو کسان ہے جو اس کا پورا روٹی کا اور گندم کا ایکو سسٹم ہے اس کا بھی ریٹ بہتر کرنا اور جو آڑتی انہیں لوٹ رہے ہیں انہیں گرفتار کرنا ان کی حکومت کی ذمہ داری ہے خات جو ان کو مہنگی مل رہی ہے اس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے ان کو گرفتار کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے بلکل ایسا ہے اب دیکھیں کل پنجاب میں گجنہ والا میں پورے ہسپٹل کی ایک سرجکل وارڈ کی چھتی گر گئی ہے جبکہ نگراہ حکومت میں ستر عرب روپے لگا کر مبینہ طور پر ان کی ریویمپنگ کی ہے جو بڑے ہسپٹلز ہیں وہی چل رہی تھی تو مسائل بڑے ہیں لاکھوں بچے بھی باہر ہیں سکولوں سے بلک میں رول آف لاو کی سیچوئیشن تو میرا جواب لے لینا پر دوسرا میں انہیں ایک چھوٹی سی ایک ان تک ایک خبر پہنچانا چاہتا ہوں یہ جو بھاری پتھر رکھ کر دل پہ وہ فیصلے کرتی ہیں میری اطلاع یہ ہے کہ رہیم یار خان میں جو گنے کے کاشتکار ہیں ان کی ڈیڑھ عرب روپے کی ادائیگیاں ایک خاص شگر مل میں روکی ہوئی ہیں جس میں حکمران خاندانوں کے انیسٹمنٹس ہیں میں اس کا نام بھی نہیں لیتا یہ ابون کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈی سیو اور رہیم یار خان کو فون کریں اور ان سے پوچھیں کہ ارگو روپے کی ادائیگیاں کریں تو یہ بھی پتھر وہ دل پہ رکھ لیں ہمارا سیپرڈ سیگمنٹ ہے اس کے لئے ہم ڈیٹیل میں اس پہ بات رہیں گے نخیز اب جی جواب دیجئے سمیرہ پہلی بات تو یہ انہوں نے کہا جی وہ آگ اور خون کا کون سا دریاء پور کر کے آئی ہے ان کو صرف یہ لگتا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ صرف ایک آگ اور خون کے دریاء میں اس وقت زندہ ہے سنیں میں بھی بتا رہا ہوں مریم نواز میں بتاؤں یہ وہ بیٹی ہیں جو جن کی والدہ بیمار تھی اور اپنے باپ کے ساتھ وہ آپ پوری بات سنیے گا بیماری کی بات تنہ نہ کریں آپ کو بیماری بشرا بیزم کی تو لکھتی نہیں ہے کیونکہ سیاسی خاتون ہے سمیرہ میں اب بات تو ان کی والدہ کی بیماری کو آپ لیاں تھی لیکن ابو بکر ڈیٹھ گھنٹا بول کے بھی وہ کہتے ہیں میری بات میں بھی وہ دخل دیں گے تو میں پھر ان کو پھر موقع دے دیتا ہوں وہ پھر بولا بات سنیں گے تو سمجھ جائے گی ان کی والدہ بیمار تھی ان کو چھوڑ کے اپنے والد صاحب کے ساتھ گرفتاری دینے کے لیے آئیں ان کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا پھر اس کے بعد انہیں جیل میں ڈال دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ کو ریسٹ ہاؤس میں اگر آپ قیام کرنا چاہیں تو وہاں آپ کو نظر بند کر دیتے ہیں قید کر دیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں نے جیل میں ہی رہنا اور جیل میں جو سلوک ہوا انہوں نے خود بتایا کہ میں وہ کیتھلی کے ساتھ جس پر ٹرول کیا گیا اس کو بھی بڑا ٹرول کیا ٹرول کیا گیا پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ جو ادھر کیمرے لگائے گئے واش روم میں اس پر بھی ٹرول کیا گیا پھر جب وہ کراچی میں اپنے ہسمنٹ کے ساتھ تھی آپ کو پتہ ہے وہاں ان کا دروازہ توڑا گیا جو صورتحال وہاں پیش آئی جیل لوگوں کے گالیاں گرفتاریاں نخیص صاحب یہ سارا کچھ جب ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بات کرتے ہیں تو ہم دردی آتی ہیں یہ بات کرتے ہیں تو ہم دردی آتی ہیں ان کی بات کی ترولنگ ہوتی ہے اس لیے اس کا بھی جواب دیتا ہوں میں آپ کی سائٹ کی بات کر رہی ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ آگ اور خون کا جو دریا ذرا اس سے نکل کے دیکھیں ایک دن کے لیے آپ پہ کوئی اللہ رحم کرے ہم میں سے کسی پہ کوئی ایف آئی آر ہو جائے نا تو کچھ ایری کا ایک تین جو ہے وہ آپ سارا سال نہیں بھول سکتے کہ وہاں ہوتا کس طرح سے بندے وہاں ذلیل ہوتے ہیں تو ایک جنہوں نے جیل بھکتی ہوئی ہو جنہوں نے گالیاں سنی ہوئی ہو جن کے باپ کو پکڑا گیا ہو اور باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا ہو جیل میں ان سے جا کے پوچھیں کہ وہ حالات کیسے ہوتے ہیں آج جب ہم کہتے ہیں نا ابو بکر صاحب کہتے ہیں ہمارے دوستوں کے حوالے سے کہ جیل ان کو گرفتار کیا گیا ان کے گھر والوں پر کیا بیترہ ہوگا آج جب ان پہ یہ آ رہا ہے نا سارا کام تو یہ کہتے ہیں آخر کب تک یہ چلے گا یعنی آپ پہ جب آئے تو دوسروں کو ولی اللہ بن جانا چاہیے آپ سب کو معاف کر دینا چاہیے کہ بھئی ہم پہ آ گیا نا آپ ختم کر دیں آج ان پہ ختم ہو جائے آج ان کی گورنمنٹ آ جائے یہ صحیح ہے دوسری بات یہ کہنا نہیں نہیں یہ کہنا بار بار ایک ہی بات وہ ادھر کیوں نہیں توجہ دے رہی بھئی مسائل بہت زیادہ ہیں یا آپ عثمان بزدار صاحب جب یہاں تھے تو یہ سارے مسائل اس وقت نہیں تھے میں نے تو نہیں سنا کبھی آپ نے اس وقت بولاؤ مسائل آپ بھی ہیں آگے بھی ہوں گے لیکن یہ کہنا کہ آپ گندم کی بات کر رہے ہیں میں چھے مسائل اور چھیڑ دیتا ہوں بلکل وہ بہت سب جب وہ یہ کہتی ہیں کہ میں سخت دل کے ساتھ بھائی میرے وہ بھی اسی ملک میں ہیں خانسہ بھی اسی ملک کے شہری ہیں یہ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں میں مثال دیتا ہوں ہم میں سے کوئی بن جائے وزیر اللہ اور اس کو فیصلہ کرنا پڑے کہ فلان چیز کی قیمت بڑھانی ہے تو بھائی اندر تو خوف محسوس ہوگا در تو لگے گا بوجھل دل تو ہوگا یہ کیا کر رہے ہیں ہم اپنی زندگی میں بڑے فیصلے ایسے کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے لیکن ہم بوجھل دل کے ساتھ وہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں دل پہ پتھر رکھنا اور جب کوئی یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے ٹرول کرنا شروع کر دیا ہے میں نے تو جائز بات کیا ہے کہ دل پہ پتھر رکھ کے وہ بھی فیصلے کریں دل پہ پتھر رکھیں بہت قریبی سینئر وزیر ہیں ان کے اوپر بھی کچھ الزمات ہیں اس پہ بھی پتھر دل رکھ کے فیصلے کریں تحقیقات کا حکم دیں تحقیقات تو آپ مطلب ہر چیز کا نام وہ حکم دیں آپ الزام لگا دیں یہ میں الزام لگا رہا ہوں ماریہ موران زیب صاحب تحریکل طوا جبا ہوئی ہے پنجاد اسم تو اس پہ بیٹھے بٹھائے دوسرے پہ الزام لگا ہمنا تو لوگ کہیں گے فرادو بھی آج بھی موجود ہے میں نے آپ کو کہا الزام لگانا تو جناب میں نہیں لگا رہا یہ انگیشنل میڈیا کی سٹوری ہے سر سٹوری نہیں الزام ہے الزام کہہ رہا ہے میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں آپ اٹھ کے کسی پہ الزام لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تحقیقات شروع کر دیں آپ اس کے خلاف کورٹ میں جائیں پارٹی کو کہیں ان کے خلاف کورٹ میں جائیں بلکل سکی چلی بہا ہو نا کہ آپ ایک الزام پھر کہتے ہیں داخلہ کے اخبارات نہیں اس کی تھی چینلز ملت سپاہی امان لہ آپ کی خواہش پہ ہر روز یہ خبر بھی نہیں ہو سکتی مجھے بریک لینے آپ کو اس سسلے میں کورٹ میں جانا چاہیے اب آپ دکھائیں نا کہ بیٹھے بیٹھے آپ خدارام سے بیٹھ جائیں دوسروں کو کہیں کرو تحقیق جواب کہاں آگیا ہے جواب آپ نے نہیں سنا پھر میرا خواہش کمال ہے سر انہوں نے کہا انہوں نے محقف ہی نہیں دیا آج بخاری نے کہا ہے بخاری نے کہہ دیا وہ مقصہ پڑھا بھی کرے چلی مجھے بریک لینی ہے بریک پر جانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گے جو طرح سے عام عوام جو ہیں وہ ٹرول ہیں یا وہ اس بات پر تنقید کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے اس طرح سے جو یہ یونی فارم ہے یہ پہنی ہے اور یہ نہیں پہننی چاہیے تھی ان کو اس طرح سے وہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ اووری ایکٹ کر رہی ہیں تو اسی طرح سے عمر عیوب صاحب نے بھی اسیمبلی میں اس بات پر تنقید کیا ملکی جو سیاسی معاملہ تھا ان کو ہائلٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی ترجیحات میں یہ شامل ہو وہ سنتے ہیں آج ماشاءاللہ وہ پولیس یونی فارم میں آگئے ہیں جناب پریڈ لہنے کے لیے چیف منسل صاحب سر یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں مارا ہم لوگ کیا مزاق بنا رہے ہیں یہ بساکیوں پہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے فارم سنتالیس کی ان کا کام ہے یہ آنسر کریں کہاں پہ ہیں سر یہ فارم سنتالیس کا وزیراعظم جناب سپیکر یہاں پہ سر پرائم منسٹر جو میں کہوں گا کہ وہ رنٹ اپ پرائم منسٹر یہ کرسی پہ کر لے تنقید تو ہوئی ہے چاہے وہ آپوزیشن ہو چاہے وہ عام عوام ہو سب نے تنقید کی ہے سب نے ٹرول کیا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے اگر پریڈ میں یونیفارم ویئر کر لی تھی لیکن باقی جو ان کے سیاسی معاملات تھے جب وہ ادا کر رہی ہی تھی تب جو ہے وہ انہیں یونیفارم نہیں پہنا چاہیی تھی نوخیہ سب آپ اس پر کوئی جملہ جو ہے وہ کہنا چاہیے یہ آپ کیسے کہ سکتی ہیں سب نے یہ کہا ہے یہ تو غلط بات ہے سب نے تو یہ نہیں کہا مخالفین نے کہا ہے مخالفین نے ٹرول کیا ہے مخالفین نے ٹرول کیا ہے میری بات سواس سن لیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ عید کے دن یہ قیدیوں کی وردی پہن کے جو محبت کا اظہار کیا جا رہا تھا اس کی بھی کوئی تک تھی لوگوں نے قیدیوں کی وردی پہن یہی نا 804 جوتی میں لکھا ہوا تھا وہ ٹھیک ہے سارا وہ تو محبت ہے سن لیں عام عوام نہیں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اب آپ کو جب میں نے حضرت جواب تو دینے دیں حضرت جواب تو دینے دیں ابو بکر صاحب میرا جواب آپ کیوں چھین لیتے ہیں بڑی ذمہ دارا نا پوسٹ ہے سار میں آپ جواب نہیں دیتا آپ جب بات نہیں سنیں گے تو میرا جواب ادھورا رہے گا آپ کے ذہن میں ادھوری بات آئے گی سر جملہ پورا سن کے لگائیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ صوبے کی وزیرِ اللہ ہیں آپ کو اتنی ساری تصویریں دکھائی ہیں کہ یہ محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے ادھارے کے ساتھ اس ادھارے سے اٹھ کے وہ اپنے دفتر میں آگئی ہیں اب یہ ٹرول شروع ہو گئی ہے جب دفتر میں آئی وہ پولیس کی وردی میں نہیں تھی وہ کسی ڈیزگنیشن کے ساتھ نہیں تھی وہ صرف لکھ انہوں نے وہ بنایئی تھی ہم میں سے جب کسی کو ملتی ہے ہم وہ بن جاتے ہیں یعنی ہم ایک قسم کے کوئی جسٹس بن جاتے ہیں مجھے بریک لینی ہے ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں کہ تاپک ڈسکس کرنے کے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید اور ناظرین یہ جو بھی ہم نے بریک لیا ہے اس میں جتنی بحث ہوئی ہے گرما گرم میں نے تو اس کو خوب انچائے کیا اگلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں ناظرین ندیم افضل چان نے ایک بات کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ خود حکومت سازی کا پیغام لے کر بانی پیچھائے کے پاس تحریک انصاف کے پاس وہ گئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کی حکومت بناتے تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی صحیح بناتے اوویسلی اس میں یہی بات ہے لیکن اس کے اوپر پھر ہم نے دیکھا ہے کہ شیر افضل مروت نے بھی کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن اس طرح سے یہ باتیں ہم اپنے پرگرام میں ڈسکس کرتے رہے ہیں جب حکومت بن رہی تھی کہ آفر آئی ہے لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ آفر آئی ہے لیکن چند صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں میں خود گیا تھا یہ ان کے پاس لے کر کہ آپ آئیں اور حکومت بنائیں شیر افضل مروت صاحب نے اس کے اوپر کیا کہا ہے وہ سنتے ہیں پھر واپس آتے ہیں خان صاحب نے بابانگ دہل کہا کہ کوئی ڈیل نہیں کوئی مفائمت نہیں بہت ہی واضح واشگاف پیغام دیا ہے کسی قسم کی مفائمت کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے جب تک ہمارے پولیٹیکل پریزنرز اندر ہیں جب تک جو ہیں جو شبیخ خون مارا گیا پہلے آٹھ فروری کو اور بیری کیس اپریل کو خان صاحب نے میرے سعودی عرب کے حوالے سے دیئے گئے بیان پہ میری سردنش کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بیان جو تھا یہ انتہائی بے موقع دیا گیا جو نہیں دینا چاہیے تھا اور اس حوالے سے مجھے نوخیص صاحب یہ دو پوائنٹس ہیں جس کو ہم ایک ہی سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے اور یہ تقریباً انٹرلینگ کریک دوسرے سے جب حکومت بنی تب کی بات کر رہے ہیں ندیم عفضل چند صاحب اور تب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ پس باتی چاہ رہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنا لے اور انہوں نے ہمیں کہا بھی ہے بلکہ چند صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہم خود گئے تھے ان کے پاس ایک بات دوسری بات یہ ڈیل اور مفاہمت کی کچھ باتیں اور یہ رانہ سناولا صاحب نے بھی کہایا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اس کے اوپر پھر ہم نے دیکھا کہ شیر افضل مروض صاحب نے پھر سے کہہ دیا کوئی ڈیل نہیں کوئی مفاہمت نہیں تو یہ اب آپ ان کے بات پر یہ کین کیا جائے یا نہ کیا جائے سمیرہ کل کا پروگرام یاد کریں میں نے آپ کو شامی صاحب کا حوالہ دیا تھا جی 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 تو رانہ سناولا صاحب نے وہ تو چکے پارٹی میں ہیں تو انہوں نے بھی کہہ دیا میں نے آپ کو کہا تھا شامی صاحب نے کہا کہ نواز شیف کی گرانٹی میں دے تو میں ہم کو لے جاؤں گا ساتھ ادھر کی گرانٹی دے ادھر کیا ہوگا دوسری بات یہ کہ کل یہی بات ہو رہی تھی کہ گورنمنٹ کوئی کوئی جیسچر دے کوئی فلانہ دے کوئی اس طرح سکرے کنکریٹ کوئی اپنا سٹیپ اٹھائے تو سٹیپ اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد سٹیپ آدھا ہی ہوتا ہے ابھی کہ ادھر سے بمباری شروع ہو جاتی ہے نہیں اب ہم شیرف ذل مروت صاحب کی اس بات کو سچ سمجھیں نہیں بات یہ ہے کہ شیرف ذل مروت صاحب کی مجھے تو میں ذاتی طور پر بتاؤں مجھے وہ پسند ہیں کیونکہ پی ٹی آئی میں اگر کوئی کراؤڈ پولر ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اصلی بات کر جاتے ہیں نہیں اصلی نہیں سچے بندے ہیں سچے بندے ہیں کھرے بندے ہیں احسیت شیرف ذل مروت وہ مجھے پسند ہیں دوسری بات سمجھ رہا ہے یہ کہنا ندیم افضل چاند صاحب کا کہ پیپرز پارٹی نہیں بلکہ انڈیویجلی میں گیا تھا یہ جب پارٹی کے لیڈر ہوتے ہیں یہ جب تک بات فائنل نہ ہو جائے تو یہ انڈیویجلی ہی جاتے ہیں یہ بات سمجھ آئیے یہ انڈیویجلی جاتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے پارٹی کو بتاتے ہیں پھر پارٹی اپنا ایک موقف لیتی ہے کہ ہاں جی ہم بطور پارٹی اس کو یہ کر رہے ہیں سٹارٹ انڈیویجل سے ہی ہوتا ہے سٹارٹ میں پوری پارٹی نہیں اگر وہاں سے انکار ہو جائے تو پوری پارٹی کی انسلٹ ہو جاتی ہے لہذا سٹارٹ انڈیویجل سے ہی ہوتا ہے دوسری بات کے لیے اطلاع ہے میں آج دیکھ رہا تھا بیریسٹر علی زفر صاحب نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو ہی خان صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیرمن نامزد کیا تھا جو بعد میں پارٹی نے وہ تبدیل کیا فیصلہ اب جو بعد میں تبدیل ہوا ہے اس میں خان صاحب کی رائے شامل آئی یا نہیں یہ مجھے پتا نہیں لیکن ادھر سے جو پہلا فیصلہ آیا تھا اس کی تصدیق کی توسیق کی بیریسٹر علی زفر نے اب لطیف کوسا صاحب کا بیانہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ان میں لڑائی ہے وہ مار بٹھائی ہو رہی ہے بلکل بلکل تو ماشاءاللہ وہ بھی مجھے پسند ہے رنگین مزاج ہے اس لیے پسند ہے آپ اظہار وہ بندہ خوش مزاج ہوگا آرٹس ٹائپ ہوگا بیریسٹر گوھر نے بھی کل اس کی تردید کی ہے کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا انہوں نے کہا اب وہ بات نہیں کریں گے اب آپ ان سے پوچھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایشو اٹھایا یہ ایشو ایسا ہے کہ جیسے میں بات کر رہا تھا ان کی لطیف خوشا صاحب کی لڑائیاں بھائی آپ کے پارٹی میں پڑی ہوئی ہیں ان کی پارٹی میں ان میں بھی پڑی ہوئی ہیں شدید دھڑے بندی ہیں اچھا کہ شدید دھڑے بندی ہیں اتنا شدید بیان بازی ہو رہی ہے ایون کے پارٹی کا موقف سامنے ہی نہیں آ رہا اور انڈیویجنی ایک بندہ سعودیہ کے خلاف بیان دیے جا رہا ہے ایک بندہ اپنے دوسرے سینئرز کے خلاف بیان دے رہے تو شیر افضل مروض صاحب کو خان صاحب نے نامزد کیا تھا اور یہ کہنا کہ ان کے درمیان مفاہمت ہونے چاہیے اس کا آپ کو پتا چل گیا جب مفاہمت ہوگی دیکھیں جب گاؤں وغیرہ میں محلے میں کہیں لڑائی ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک فریق ادھر بیٹھتا ہے اور ان کے درمیان یہ تیع ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ تیع ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی جملے بازی نہیں کرتے لڑائی تو ختم کیا ہوں نہیں ہے بڑھ جاتی ہے ایک فریق بھی سبر کر کے بیٹھتا ہے دوسرا بھی بیٹھتا ہے ایک فریق کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں یہ کروں گا کوئی ان میں سے ایک زیادہ طاقتور ہوتا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہوگا دوسرے بھی حلکی پھلکی بات کے بعد کھانا کھایا جاتا ہے یا چائے پانی پی کے اس کے بعد گلے لگ جاتے ہیں طریقہ کاری ہے اب اگر کہا جائے کہ آئیں جی صلاح کرنی ہے تو دونوں پارٹیاں بیٹھیں اور دونوں پارٹیاں یہ کہیں کہ ہاں جی ہم تو تیار ہیں اور ایک پارٹی کے پاس جب جائیں تو وہ کہے ایسی کی تیسی میں تو نہیں اس سے صلاح کرتا اس نے تو فلان کیا تھا فلان فلان ہمارے خاندان کا بندہ مارا تھا وہاں پھر صلاح نہیں ہوتی تو یہ آج کی ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ادھر سے آئے میسیج ادھر سے آیا آج بھی میں آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کوئی ظاہری بات ہے پارٹی کے کسی کے ترجمان تو نہیں لیکن میں مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کل بھی آپ کو بتایا تھا مفاہمتی انسان ہے اگر ادھر سے کوئی جیسچر آئے گا تو وہ جائیں گے وہ جیسچر کب آئے گا یہ ابو بکر صاحب بتایا ابو بکر صاحب کل ہم یہ رسکس کر رہے تھے اور آپ نے بھی یہ کہا کہ بلکل ہونا چاہیے ان کو پہلے سٹیپ لینا چاہیے چلیں پہلے بھی اگر لے لیا تھا تب بھی حکومت میں تھے اب بھی حکومت میں تو ان کو سٹیپ لینا چاہیے اب رانہ سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کی بات کو ہم دینائے نہیں کر سکتے وہ شریف دل مروت کی طرح تو نہیں ہے جن کے بات کو پارٹی دینائے کر دے تو اب ان کی طرف سے تو ہم یہ سمجھیں کہ پیغام آ گیا ایدھر سے پھر وہ ہی دینائے دیکھیں اس پر کوئی ابھی تک ہم حتمی رائے تو نہیں قائم کر سکتے یہ جو انٹرویوز میں یا جو آپ اخبارات میں باتیں آتی ہیں جو ویب سائٹ کے اوپر ان پر ہم اس طرح سے تو یقین تو نہیں نہ کر سکتے چونکہ جو سیاسی لیڈرز ہیں ایک ہے پارٹی قیادت ایک ہے پھر نچلے جو لیڈرز ہیں وہ مختلف باتیں مختلف چیزیں کرتے رہتے ہیں پارٹی کو سوٹ کرتی ہیں ان کی باتیں تو خاموش رہتے ہیں کوئی ایسا کوئی تند تیز بات کر دیتے ہیں تو پھر پارٹیاں جو ہے وہ اچانک کہتے ہیں یہ ان کا ذاتی بیان ہے اب رانہ سناولہ صاحب ایک دفعہ پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ پولٹیکس میں یہ جو سارا معاملہ ہے عمران خان صاحب کو جو فینامینا ہے اس کو ختم کرنے کی بات کر چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو یہ دو تین ہفتے پہلے کی بات ہے انہوں نے کہا ان کے جو کیسز میں جلدی ہو اس کی وجہ سے وہ نقصان ہو یہ بھی پھر انہوں نے ساتھ کہہ دیا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب بات کرنے کو تیار ہے لیکن پھر خان صاحب کا جو اللہ ہی جانے ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے پھر شامی صاحب کی بات آپ کو نخیص صاحب نے کل بھی بتائی آج بھی بتائی تو خان صاحب جو ہیں وہ انپریڈیکٹیبل تو ہیں اور یہ جو ندیم افضل چند صاحب کی بات ہے یہ جو سیاسی جماعتوں کے درمیان آپس میں رابطے ہوتے ہیں یہ جو لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں آپس میں اسے اب ٹریک ٹو ڈپلومیسی کہہ لیں یا بیک ڈور رابطے کہہ لیں یہ ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے مچور ہوتے ہیں تو پھر بڑی لیڈرشپ ابو بکر صاحب وہ حکومت بنا لیتے ہیں ان کے ساتھ مل کے تو زیادہ بہتر نہیں تھا وہ حکومت دیکھیں وہ کچھ لوگوں کی خواہش وہ شاید چند صاحب کی اپنی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے کوئی ایسا کچھ ہو جائے چلے پیپرز پارٹی کا چلے وہ لائک مائنڈڈ تھے نا وہ پہلے بھی پی ٹی آئی سمیرہ آپ نے کتنا اچھا پوائنٹ بتایا ابو بکر صاحب ایک مندر میں مادر چاہوں گا سمیرہ یہ کہہ رہی ہیں وہ درمیان میں بات نکل گئی لیکن انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ بٹھایا یہ کہہ رہی ہیں اگر پی ٹی آئی اور پیپرز پارٹی مل کے حکومت بنا لیتے اس کے بعد فارم فارٹی فائی فارم فارٹی سیون کا جو رولہ یہ ڈال رہے ہیں یہ خود اس ایشو کو حل کر سکتے تھے اگر وہ ایشو تھا تو بارال وہ تو اب نہ ہو سکا نا سر جو بھی صورتحال تھی اس میں اور بھی کچھ میٹرز اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں بڑا فیکٹر تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے وہ تو چند سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرتے تو ان کی بھی مرضی شامل ہوتی پھر ایسا ہو جاتا تو ہم ان کی صورتحال بھی کروا دیتے تو مطلب یہ فارم فارٹی سیون اور فارٹی فائیف کا تنازہ بھی سیٹل ہو جاتا یہ تو ایسا ہو جاتا تو پھر ایسا ہو جاتا اب وہ ہو نہ سکا مگر اب یہ عالم ہے جو ہمارے سامنے تو نہیں تیرا لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو اب کا منظر اب اس میں دو تین بات ہیں اب رانہ سناؤلہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کر لیں ان کے ساتھ ہاتھ بڑھالیں اچھی بات ہے اگر بڑھا سکتے ہیں ملک بیرول آف لاہ کے لیے جمہوریت کے لیے شہباز شریف صاحب کو یہ تجویز کل دی گئی تھی اور نواز شریف صاحب اگر شہباز شریف صاحب وزیراعظم صاحب یہ دعوت دے رہے ہیں مذاکرات کی تو جتنے بھی فریق ہیں ان کے دو دو رکنی جو ہے نا وہ مموران کے اوپر ایک آپ مذاکراتی ٹیم بنائیں معاملے کو بیٹھ کے حل کرتے ہیں تو معاملات سلح کی طرف جا سکتے ہیں سلج سکتے ہیں پاکستانی سیاست کے لیکن اگر نیت جو ہے تمام سیاسی جو بڑی قیادت ہے تینوں بڑی جماعتیں اگر وہ یہ تیہ کر لیں نواز شریف صاحب کو اور عمران خان صاحب کو بریج کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اچہکزائی صاحب تو رکھتے ہیں وہ ان کے بڑے دیرینہ حالیف ہیں ان کے آپس میں تعلقات بھی بیٹھتے رہیں فضل الرحمان صاحب بھی آلریڈی نراز ہیں گو کہ وہ اس اتحاد کا حصہ نہیں ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں کلاب ہو سکتے ہیں تو کچھ سیچویشن ایسی بن سکتی ہے جس میں کوئی آگے جا کر سیاسی استحقام آ جائے چونکہ ابھی تک میاں نواز شریف صاحب اور ان کے جو حاکس ہیں وہ موجودہ جو وفاقی حکومت ہے اس سے بھی قدرے روٹھے روٹھے ہی ہیں جی جی اب وہ اس کا حصہ ہے بھی سی اور نہیں بھی ہیں ایک عجیب سی کیفیت ہے جو ہم نے پاکستانی سیاست میں پہلے کبھی نہیں دیکھے ٹھیک ہوگا نوخی صاحب رول آف اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ابو بکر صاحب نے رانہ سناولہ صاحب نے بھی ایک بڑی سخت لائن لیے انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اگر سیاست سے دور کرنا تو سیاسی جماعتوں کو آپس میں ملنا ہوگا ہے is it possible آہ یہ مستقبل قریب میں ہم کچھ یہ سمیرہ یہ possible ہوا نا ہم نے دیکھا آہ آہ چارٹر آف ڈیمکریسی پہ سائن ہوئے مساق کی جمہوریت پہ اور پھر اس کے بعد اٹھارویں ترمیم آئی ہم نے دیکھا اس کے ریزرٹس آتے ہوئے دیکھیں اور اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بارٹ اور بائی دوے جب ہم کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کا اس میں بھی کردار ہونا تھا اب یہ ملک کو سطح پہ پہنچ چکا ہوا آپ اسٹیبلشمنٹ کو بلکل زیرو نہیں کر سکتے بہرحال اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی ملک گرنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک اسٹیبلشمنٹ نہ ساتھ آئے تو آپ کو مختلف ملکوں سے معاہدے کرنے ہوتی ہیں وہ جاتے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کرزے مل جائیں آپ کو کوئی مالی مدد مل جائے تو اب یہ مائنس کرنے والا کردار تو بلکل ہی ختم ہوگا لیکن محدود کیا جا سکتا ہے سیاست دانوں کو میں نے پہلے بھی بتایا یہ دو پارٹیاں تھی پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون اور یہ لڑائیاں ہم نے سمیرہ آپ کو یاد ہے جب زیاؤلق صاحب کا تیارہ تباہ ہوا ہے اٹھاسی کی بات ہے تو میں اس وقت یعنی ایک چھوٹے سے اخبار میں میں کام کرتا تھا ملتان کے میں اس جگہ پہنچا وہ میں نے یعنی ایز ای جونئر ریپورٹر میں نے وہ تصویریں بھی وہاں بنائی دیکھیں جب وہ فوٹوگرافر بنا رہے تھے اور تب میں نے یہ دیکھا اچانک ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہمارا تو براٹ اپ جو سارا تھا وہ زیاؤلق کے دور میں ہوا تھا لیکن اچانک سے ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اٹھے ہیں جو بھٹو کے نارے لگا رہے ہیں ہم نے وہ دیکھا ہوا تھا وہ ان کی اسیسینیشن والا بھی چھوٹا تھا میں بلکل صحیح لیکن وہ نارے لگا رہے ہیں اور پھر طوفان مچ گیا اس موت کی خوشیاں منائی جانے لگیں زیاؤلق کی اچھا ہمیں یا کتم یہ لگا اس دور میں یہ ہوا کہ سیاسی میں نے بحث سنتا تھا پہلی دفعہ میں نے ہوتلوں میں لکھا ہوا دیکھا کہ یہاں سیاسی گفتگو کرنا منہ ہے بلکل صحیح کیونکہ وہاں جنگ و جدل شروع ہو جاتی تھی یا اب جا کے یہ میں نے حال دیکھا کہ کہیں بھی ہم بیٹھے ہوں ہماری بحث کا موضوع سیاست چھٹ جاتا ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے وہاں بھی ہم ٹاک شو شروع کر لیں لہٰذا ایسے معاملات میں دیکھیں وہ جنگیں بھی ہوئیں پیپس پارٹی اور مسلم لگنون کی اتنا زیادہ ٹرول بھی کیا گیا تفان مچا ہوا تھا کیا کچھ نہیں ہوا لیکن ہوتے ہوتے پھر ایک وقت آیا مساق جمہوریت ہوا اور اس مساق جمہوریت کے بعد بھی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں لیکن اس سطح کی نہیں ہوئیں اب اس میں تہذیب ایک آگئی ایک رواہ داری آگئے یہ بھی ساتھ ملیں گے تو تین پارٹیوں میں رواہ داری آگئے ایک کے جنڈے پہ ہیں اور وہ ہے مائنس عبنان خان تو سن لو سارے کے سارے یہ بھوٹ پی ڈی ایم بھی سن لے یہ پاکستان کے وہ ادارے بھی سن لیں کہ مائنس عبنان خان تمہارا باپ بھی نہیں دخلی یہ بھی ساتھ سن لیں یہ آنے والا وقت یہ آنے والے کچھ دن اس میں اگر کوئی ایسے ایسی جمپیلیاں نہ آئیں تو پھر ایک صوبہ ہے مہین خیر وقت خوبہ رسکہ مجھے بنایا ہے جی ابو بکر صاحب لہجہ چیک کریں ان کا اور دھمکیاں کیا کریں گے حالانکہ وردی بھی نہیں پہنے دیکھیں جی اصل میں عہدہ تو ہے لیکن وردی کی قربت تو بھکتی ہوئی ہے نا لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو مائنس عبران خان کی بات وہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ کہیں نہ کہیں یہ معاملات تو ایسے یا ایسے کچھ سگنل یا ایسی کچھ باتیں ان کے ساتھ ایکسچینج تو ہوئی ہیں ٹھیک ہے سنی ہوں ہم ڈیل کی باتیں بھی سنتے رہتے ہیں اور پھر بعد میں خان صاحب بھی کچھ باتیں جیل سے باہر آتی رہتی ہیں جس کے بعد لگتا ہے کہ اگر کہیں ریپروشمہ ہو رہا ہے یا صلح صفائی کی کوشش ہے سمجھوتا ہے تو وہ ختم ہو رہا ہے شاید ٹھیک ہے لیکن یہ جو خاص تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے جو وفاق نے پیسے دینے کیپی حکومت کے تقریباً ایک ہزار ارب روپے سے بھی زیادہ ہیں ٹھیک ہو گیا تو وہاں پر ظاہر ہے اسے گورننس کا پرابلم ہے ان کی تنخواہوں کا پرابلم ہے وہاں سے جو ابو بکر صاحب بجلی چوری ہے اس سے بھی پرابلم ہے بارہل نیٹ ہائیڈل کا جو پرافٹ ہے یہ کیپی کیا کئی حکومت کا پچھلے کئی ساروں سے مسئلہ ہے چوری کا وائٹ سپریڈ تھفت جو ہے کہیں بھی ہو اس پر تو قانون کے مطابق ہونا چاہیے اور کوئی چوری کی اجازت مانگ نہیں رہا نہ پروجستان میں نہ پنجاب میں نہ سندھ میں ابو بکر صاحب ہم اگلے طرف پوری توجہ سے سن رہا تھا ان کو کہ وہ کیا کہتے ہیں نہائیت انہوں نے ہشیاری سے بات کو ساری کو روح خور دے دیا انہوں نے یہ نہیں کہا یہ ہی بیان یہ میں نے دیٹیل آج یہ پریس کانفرنس یہ اس کا سیاکو سبا کی یہ ہی تصار آپ نے 30 سیکنڈ کا وہ کٹا ہے ایکچولی اس میں وہ بیگراؤنڈ مجھے بھی پتا ہے اسی سیاکو سبا کمنٹ کر دیجئے لیکن یہی بیان اسی انداز سے دیا ہوتا رانا سناؤلہ نے اسی انداز سے مریم نواز نے کہا ہوتا مریم نواز نے کہا ہوتا کہ میں بند کر دوں گی اسلامباد یا یہ فلانا تو ابو بکر صاحب جو تھے ان کا جوش دیکھنے والا بات یہ ہے یہ سوٹ کرتا ہے ان کو ابو بکر صاحب سے پوچھ لیں کہ میں اسلامباد وہی ساری لینگویج آج میں اسلامباد دائلہ کر کے گفتگو کر کے انگیج کر کے بلکل ٹھیک میں کہنی ہمارا ایک بہت جو ہے وہ اہم ایشو ہے اس کے اوپر ہم نے ڈسکس کرنا ہے جس کا بار بار جو ہے وہ بکر صاحب ڈسکس کر رہے تھے سمیرہ میں ایک ایک چھوٹی سی بات کرتا جاؤ ایک لائن کی یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ آپس میں ملنا چاہیے سلامباد والے نہیں چاہیے پارٹیز کو اس کا قطن یہ مقصد نہیں کہ خان صاحب کو مقدموں میں کوئی ریلیف گورنمنٹ دے گی نا گورنمنٹ دے سکتی ہے وہ اپنی جگہ رہیں گے یہ جو پولوریزیشن ہے اس کو ذرا کم کر رہی ہے بلکل ٹھیک جی ابو بکر صاحب پنجاب میں گندم جو ہیں وہ کٹ بھی گئی ہے منڈیوں میں بھی پہنچ گئی ہے لیکن صوبائی حکومت دیکھ لیجئے بیہیویئر کے وہ خریداری نہیں کر رہی ہے ریزنز کیا ہے یہ ایشو کیا ہے دیکھیں سمیرا ایک لفظ ہے کہ ایفیشنٹ گورننس اور پبلک کی ویل بین اس کا پنجاب میں عالم یہ ہے کہ یکم ایپریل سے لے کر ایک ایپ بنائی گئی تھی کہ آپ کو اگر دانہ اپنا بیچنا ہے گندم کا فوڈ کو پاسکو کو تو آپ کو اس کی لیے باردانہ لینا ہوتا ہے اس کی لیے ایک ایپ بنائی گئی بلکل ٹھیک ابو بکر صاحب یہ لوگوں کو بتاتے جائیں باردانہ ہوتا کیا باردانہ کہتے ہیں گندم کی اس بوری کو جو محکمہ خوراک جاری کرتا ہے اس میں آپ بھر کے دیتے ہیں تو وہ آپ سے خریدتے ہیں ادر وائز وہ آپ سے لوکل بوری میں نہیں خریدتے ہیں جو کوئی اس کی سٹوریج کے محکمہ فوڈ کے اپنے مسائل وہ باردانہ کیلئے ایپ بنائی گئی ایپ یکم ایپریل سے لے کر سترہ ایپریل تک اس میں آپ نے اپنی بوکنگ کرانی تھی وہ ایپ کریش کر گئی اس کے بعد سترہ ایپریل سے لے کر انیس ایپریل تک ان دو دنوں میں کسانوں کو ڈیجیٹلی اطلاع ملنے تھی کہ آپ کا باردانہ اپروو ہو گیا ہے یا ڈس اپروو ہو گیا ہے اس کا ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا اور اس کے بعد بیس ایپریل کے بعد بائیس تک فوڈ کا جو ہے اس کی جو خریداری کے لیے گیٹس اوپن ہونے تھے ابھی تک پنجاب میں وہ نہیں ہو سکے اور آج غالباً ہم پچیس اپریل کو بیٹھے ہیں اس دوران میں پنجاب بھر میں جو گندم ہے ساؤتھ پنجاب میں خصوصاً سکسٹی پرسنٹ کٹ کے اور اس کا جو دانہ ہے عام آرتی جو ہے وہ قیمت گرنے کی وجہ سے چونکہ حکومت نے صحیح ریسپانس نہیں دیا پلین نہیں ٹھیک کیا ریٹ نہیں ٹھیک دیا اور خریداری کا گندم کی خریداری کا ہمارے ساتھ ہدف کم رکھا ہے میں کہہ رہی ہوں ذرا ان کا بھی ہم اس کے پر point of view لے لیں جی محمود بخاری ساب ساری جی محمود صاحب فرمائیے گا یہ جو ایشو ہے بہت سوئر ایشو ہے لیکن حکومت جو ہے وہ پنجاب حکومت اس کو لے کے سیریس نہیں ہے ستر یہ ایشو تھوڑا سا الابوریٹ کر دیجئے گا پلیز محمود بخاری ساب سن پارے ہیں میرا محمود بخاری ساب جو دکھ ہے وہ بیان کر سکوں تو میں نے کہا کہ آج میں کہوں گا کہ پلیز مجھے خائم دیجئے کہ میں اپنا دکھ جو ہے وہ شیئر ساکتا ہے جی جی میرا خیال میں وقت بہت تھوٹ پڑا ہے لیکن میں جو اس موقع سے فیدا ہوتا جی جی پلیز ابھی تک کوئی پنجاب گورنمنٹ نہیں لگ رہا کہ وہ گندم جو ہے وہ خرید کرے کسان دربدر پھر رہا ہے کسان دھو رہا ہے کسان پیٹ رہا ہے اب یقین کریں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کی کیا عادت ہے کہ جس ملک اس بات کا یہ احساس ہی نہیں کی کہ آپ نے شپٹمبر میں آپ کے پاس اسری لاکھ گندم موجود تھی پھر آپ نے باہر سے جو ہے وہ انپورٹ کر لی آپ اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اور یہ حکومت جو ہے یہ ہمیشہ سنتکاروں کو ہی فائدہ دیتی ہے کسانوں کے لیے کبھی اس کے دل کے اندر کوئی جگہ وہ ہم نے نہیں دیکھی اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو گندم بک رہی ہے اس میں تین سو پیس ارب روپے جو ہے وہ کسانوں کے پہ دل رہا ہے میں اس طرح نہیں یہ بات ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر انتیس سو یا اٹھائیس سو روپے میں گندم ہم سے خرید کی جا رہی ہے اور انتالیس سو روپے ریٹ گورنمنٹ نے مقرر کیا ہے تو کم از کم اگر ایک کروڑ ستر لاکھ ٹنگ ہے جو کسان جو ہے وہ فروغ کر رہے تو اس کے پیسے آپ لگا لیں اور پاسکو کا حال یہ ہے فیڈل گورنمنٹ کہ اس نے بلکل جو ہے وہ کسانوں کو کوئی باردانہ نہیں دیا اور اس نے وہ بیچ دیا سارا بیپاریوں کو اور اس کے اوپر بھی کوئی بات سننے والا نہیں ہے پھر میں یہ احمد کی بات کی تصدیق کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ گنے کی ایک شگر مل جو ہے جس کا تعلق جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کے فیملی کے ساتھ ہے وہ اس نے سب عرب روپے میں اپنا نوخے آپ کو بھی یہ گزارش کروں گا ان کی مہربانی ہے کہ انہوں میں پچھلے پروگرام میں کسانوں کے اس ڈرد کو سمجھا تو آپ اندازہ لگتے ہیں کہ لوگوں کی عید نہیں ہو سکی اب کسان کے ساتھ مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کہ یہ محب وطن یہ طبقہ ہے اور یہ کسانوں اللہ تعالیٰ رب ہے پالنے والا ہے اور یہ پالنے کی جو سمپی ہے وہ کسان کو سمپی اور وہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر رہا ہے کبھی اس نے ملک کے اندر آنا کمی کمی نہیں ہونی دی لیکن یہ مافیاز جو ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مافیاز جو ہیں یہ آگے بہران پیدا ہوگا ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ بمپر کروپ ہے لیکن یہ کروپ 60% آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور یہ لیک پلاود میں لالے نے لی ہے میڈل میں نے لی ہے یہاں پہ ہم باتیں سن رہے ہیں کوئی کہتا میں نے ایک لاکھ بوری کرتھی کر لی ہے کوئی کہتا میں نے چار لاکھ بوری کرتھی کر لی ہے تو کسانوں کو کوئی والی وارس نہیں ہے آج آپ کی جتنی ٹائم محترمہ کی وردی کے اوپر جو لگا ہے ہاں جی تو میں ہاتھ جوڑ کہ اس کو نیشنل بیٹ کا حصہ بنائیں بلکل ٹھیک ہے بڑا بڑا درد ہے بخاری صاحب آپ جو بات کیا آپ نے اس کا جو آپ کا درد ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں ہمارا پروگرام اگر وزیر اعلیٰ پنجاب مریع ابنواشیف صاحبہ سن رہی ہوں تو خدا کے لیے اس طرف توجہ دیں باردانے کی طرف توجہ دیں کسانوں کی حالت کی طرف توجہ دیں جو بخاری صاحب نے کہا بلکہ ان کو سی ایم ہاؤس بلائیں ان سے پوچھیں یا اپنا نمائندہ کوئی وہاں بھیجیں ان سے تفصیلات لیں اور ان کے درد کا مدابہ کریں جی ابو بکر صاحب بلکل درست بات کی ہے انہوں نے اس طرح سے مس manage ہو گئی جو کہ ہو چکی آل ریڈی تو پھر اگلے سال کے لیے آپ کی food security جو وہ insecurity میں بدل جائے گی بلکل صحیح دیکھیں دنیا کی پانچ بڑی آبادی ہے اگر اس کی پلیٹ میں اگر اس طرح زیادہ معلومات رکھتے ہوں یہ جو کسان ہیں یہ گورنمنٹ کو اگر نہ اپنی گندم بیچے ہیں پرائیوٹ لی بیج دیں تو وہ نقصان میں ہے جی نقصان میں اس لیے ہے کہ مارکیٹ کو ایک سگنل کیا ہے حکومت نے گندم کی خریداری کا حدف بیس لاکھ یا پچیس لاکھ میٹرک ٹن مقرر کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو سو دو سو ستر لاکھ میٹرک ٹن ہیں ٹھیک ہے اب آرٹی کو پتہ لگیا کہ حکومت نے تو خرید رہا کم ہے تو بس اب اپنی مرضی سے ریٹ دے دیا آرٹی انتیس روپے میں خرید رہے محمود بخاری صاحب مارے ساتھ تھے سر آپ کا بہت شکریہ بہت اہم ٹاپک تھا جس پہ بہت بہت شکریہ ناظرین آج کے پروگرم سے اتنا ہی اپنی حسن مرزا کے اجازت دیجئے خیال رکھے گا اللہ حافظ